ہلو ایبری ون ویلکم ٹو مائے چینل آج میں آپ لوگ کے لئے لائی ہوں بہت ہی مزیدار آلو اور پالک کی سبزی کی ریسی پی تو چلیں جی ریسی پی کی طرف چلتے ہیں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ نے ایک کڑھائی لے لینی ہے اس طرح اور اس میں آئل کو گرم کر لینا ہے اور دن آپ نے سلائس کیے ہوئے پیاز ایڈ کر دینا ہے یہ میں نے دو میڈیم سائز کے لیے ہیں اور ان کو آپ نے ایڈ کر کے نا اچھے سے پکا لینا ہے جی تو یہاں پر دیکھیں پیاز اس طرح سے گولڈن ہو چکا ہے تو اب میں اس میں کچھ کھڑے گرم مسائلے ایڈ کروں گی زیرہ بڑی علاچی اور لانگ اور ساتھ میں دارچینی تھا اب ان کو بھی ایک دو منٹ کے لیے پکا لیں گے ہم پکا کر ضرور دیکھئے گا یہ ریسی پی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں میں یہاں پر جی تو پکا کر آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیسی بنی کیونکہ بہت زبردست بنی تھی ریسٹورانٹ سٹائل ہی بنی تھی اوکے جی ادرک لسن ڈال کر آپ کو پتا ہے کہ ایک منٹ تک پکانا ہوتا ہے اچھے سے کچھاپن ختم ہو جانا چاہیے تو یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر کو بلینڈ کر لیا تھا چلکا اتار کر اور اب اس ٹیماتر کو ہم اچھے سے پکائیں گے ہائی فلیم پر پکائیں گا کوئی ایشو نہیں ہے ٹیماتر میں بہت پانی ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم سپائسز بھی ایٹ کر دیتے ہیں جس میں نمک، ہلدی، کٹی ہوئی لال مرچ، پیسی ہوئی لال مرچ، دھنیا پاوڈر ہے اور ایک دو ہری مرچیں بھی چلیں گئی ورنہ میں بعد میں ایٹ کرنے والی تھی اوکے جی ان کو ہم اچھے سے پکا لیں گے جب تک آئل سپریٹ ہو جائے جی تو اس مسالے کو میں پکا چکی ہوں آئل دیکھیں اچھے سے سپریٹ ہو گیا ہے اور مسالہ کتنا یمی لگ رہا ہے بہت اچھا سا جب اس میں اس طرح سے کلر آ جائے گا تو آپ نے اگلا جو ہے نا اس ٹیپ فالو کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پالک کو اس طرح سے بلینڈ کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اور میں نے اس پالک کو پہلے بوائل کیا تھا اور پھر اس کو میں نے بلینڈ کیا ہے بوائل آپ نے آدھا گھنٹہ تک کر دیلا ہے اب اس پالک کو ہم نے ایٹ کر دیا اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے اس کے ساتھ اچھا پالک کو آپ نے صاف بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ وہ جب اس طرح سے بلینڈ ہو جاتی ہے نا تو آپ کے موں میں تھوڑی سی مٹی مٹی جیسا کچھ فیل ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ نے اس کو بوائل کرنے سے پہلے بہت اچھے سے واش کر لینا ہے چار پانچ دفعہ پالک کو پکاتے ہوئے پانچ ساتھ منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں آلو بھی ایٹ کر دیتی ہوں وہ بھی ساتھ ساتھ بنتا جائے گا اور بس پھر میں نے آلو کو ایٹ کر دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے بھونوں گی میں جب تک آئل سپریٹ ہو جائے اور یہاں پر میں یہ کسوری میتھی ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش آویلیبل ہے تو وہ بھی آپ پالک کے ساتھ ہی بلینڈ کر سکتے ہیں کسوری میتھی کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے خاص کر پالک کے ساتھ یا کسی بھی ساگ کے ساتھ دیکھیں کتنا میں نے اس کو بھونہ ہے اچھے سے آئل سپریٹ ہونے لگا ہے اور ابھی سے اس کی شکل دیکھیں آپ کتنی ماؤتھ واترنگ آئی ہے نا اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے پکا لیں گے جب تک آلو ہمارے ٹینڈر ہو جائیں یہاں پر میں نے پانی ایٹ کر دیا اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے بلکل میڈیم فلیم پر اور یہ جی میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا ہے بیس منٹ گزر چکے تھے ایک بار میں نے چیک بھی کر لیا تھا ابھی بس آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ گاڑا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا بانی ایٹ کر دیں ادھر وائز میرے لیے تو یہ بلکل ٹھیک تھا اس کی جو کانسسٹنسی تھی وہ بلکل ٹھیک تھی آلو بھی اچھے سے گل چکے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دیکھیں پالا کی کتنی اچھی دانے دار سی شکل آئی ہے تو چلیں جی اب اس کو سرف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ رہی جیس کی فائنل لک I hope ریسی بھی پسند آئی ہوگی Thank you for watching